اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام ہمیں عطا فرمائے قرآن عظام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ناات پڑنے والے حباب اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے اور آواز کا جادو بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مالگوں شہر میں اچھل احباب کو ماشاء اللہ بہت عطا فرمائے قاریٰ شہر صاحب ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے اللہ پاک یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے اللہ پاک ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے ہمارے دوست ہمارے عمرہ کے ساتھی رفیق سفر قاریٰ زبیر اختر عثمانی صاحب ماشاء اللہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے پڑھتے ہی جائیں ناات نبی پڑھتے ہیں تو ایمان کے دریہ میں سمندر میں بڑی بڑی لہرے اٹھ رہی ہوتی ہیں اور قاریٰ تیار صاحب بھی ماشاء اللہ تو اللہ پاک نے بڑا شاندار پڑھنے کا ہونہ رتا فرمائے میں نے قاریٰ صاحب سے کچھ دنوں پہلے کہا تھا لیکن اس عادث کی درخواست ان کے نزدیک کبھی قابل قبول ہوئی نہیں ہے میں نے قاریٰ زبیر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ یار قاری صاحب آپ مجھ اپنا شاگرد بن لیسی اور کچھ ناات پڑھنے کا کچھ انہر مجھے بھی سکھا دیسی جنہیں جب شد کا نو سناؤگا آپ نے رحمت اللہ علیہ ہو گئے شروع کی زندگی تو ناشرے گانے میں گزر دی تھی لیکن الحمدللہ ہمارے گزر غزت مولد تاریخ جمیل صاحب انہوں نے بڑی محنت کی اس بندے پر پیار سے محبت سے قریب کرتے رہے کرتے رہے فی جب دل کی دنیا بدلی تو ماشاءاللہ گلت زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی شروع کی اور ساری دنیا کو گانے سنانے والا آدمی سوچا کہ اب ساری دنیا کو ناتے نبی سناؤ الحمدللہ وہ پڑھنا شروع کی سترہ سال تبلیغ کے کام میں اس بندے نے گزرے دین کی محنتوں میں گزرے دنیا پھر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سنائی نبی کی نات سنائی دنیا سے جانے سے پہلے ایک بیان میں اس بندے نے کہا تھا کہ میں تحدیس بھی نیامت کے طور پر کہتا ہوں کہ جب سے اپنے نبی کی نات پڑھنا شروع کیا ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مردہ کا مجھے سلام بھیجے یہ سہادت کی بات آپ اندازہ لگائی تو باپ حضورات تھوڑا سا میری سپارش کر دیں گے تو بہت میرا کام ہو جائے گا قاری زبیر صاحب شاید قبول کر لیں ایک نات میں بھی آپ حضورات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ سب میرے ساتھ بھی انشاءاللہ دورو شریف بڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی پرشتے کرے جن کے در کی غلمی وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی پرشتے کرے جن کے در کی غلمی آؤں بڑے ہم آؤں بڑے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پہنوال پوچھ رہے ہیں عارت کے رکانہ اکارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا دائی خونکری کائنات میں اللہ کے دعوت کسی کو نہیں دیکھا اللہ کے رسول جہاں جاتے اللہ کے بندوں قطعہ دے تو ایک مرتبہ رکانہ پہنوال صلی اللہ علیہ وسلم کی ملطہ دے تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ رکانہ کیوں زندگی ضائع کرتے اور کرنو اچھا یہ بہت بڑے پہنوال آرامہ مشہور تھا یہ بندہ اکیلہ کے ایک ہزار سے لڑائی کر سکتے اور ان کو میرا سکتے اور ایسا بھاری بھار کا پہنوال کہ اگر ایک قون کا چمڑہ نکال دے اور اس چمڑے پر رکانہ موکڑا کریں اور چمڑے کو لیچھے سے کھیچھیں تو وہ چمڑہ فٹ سکتا تھا لیکن رکانہ دس سے مرد نہیں ہو سکتا اب اللہ کی رسول نے ان کو بھی دعوت دی کہ رکانہ جو زندگی سائے کرتے اور کلمہ پڑھ تو اس نے کہا جی میں تو بڑا نکال ملیوں اور پہلوان ہوں میں اور پستی لڑنا میرا کام ہے آپ ایک کام کریں اور اس سے پستی لڑے اگر آپ نے مجھے گیرا لیا تو میں کلمہ پڑھوں گا اور اگر نہیں گیرایا تو کلمہ نہیں پڑھوں گا آپ پڑھوں گا آپ نے فرمیٹ چیئے گئے آجو بسمیس آپ نے ہی موز بچھا اس کو بڑا تہش آئے اور اس نے جو پہ چلنے شروع کیے آقا نے پکڑا اور یوں اوپر اٹھا لیا اور اٹھا کر سمیت بڑھا دیا رکانہ کی آنکہ فڑھ گئی یہ کیا ہو اس کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ میں ہار گیا کہ بھئی پھر آجائے کہ ٹھیک ہے میں فیران آپ نے پھر اٹھا سمیت بڑھا دیا سہبارہ بھی اٹھنے کے بعد رکانہ نے کہا کہ میں جان چکا مجھے آپ نے گرارہ کوئی اور ہی گرارہ ہے آپ نے فرمائے کہ اسی عطاق طرف مجھے لاؤ رہے تو شایر نے مولی صورت انداز میں کہا ہے کہ کشتی میں ہارے تو بولے رکانہ دل ہو گیا ہے تمہارا دمانہ کشتی میں ہارے تو کھولے رکانہ دل ہو گیا ہے تمہارا دمانہ کلمہ بڑھا دو کلمہ بڑھا دو کلمہ بڑھا دو اے نبیوں کے خاتم سسلم اللہ علی وسلم صلی اللہ علی وسلم صلی اللہ علی وسلم قتل نبی کی عمر خوٹی جلدی ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی قتل نبی کی عمر خوٹی جلدی ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی فاروق عظم یہ بول اٹھے قدم صلی اللہ اللہ علی وسلم صلی اللہ علی وسلم صلی اللہ علی وسلم سسلم سسلم سسلی اللہ علی وسلم سسلی اللہ علی وسلم رنجو بلکانا شکرہ کیاکل سسلے سسلی اللہ سسلی اللہ سسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم